اسلام علیکم آپ دیکھ رہی ہے پروگرام جی فور غریدہ میں ہوں آپ کے ساتھ شمائلہ ارشہ ناظرین پروگرام میں آج ہم بات کریں گے اہم سماعت کے حوالے سے آج سپریم کورٹ میں پیکٹس اینڈ پروسیجر دو ہزار تئیس کے خلاف تین مختلف آئینی درخواستوں کے حوالے سے سمات ہوئی جس میں سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استعدادہ کو مسترد کر دیا اور سیاسی جماعتوں اور وقلہ تنظیموں سے آٹھ مئی تک جواب بھی طلب کر لیا ہے چیف جسٹس کے جانب سے ایٹرنی جینرل کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی قانون سازی سے متعلق پارلیمنٹ کی کارروائی کے منٹس بھی پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے اب یہ معاملہ کس جانبے جا رہا ہے اسے معاملے پر ہم اپنے پروگرام میں نظر ڈالیں گے اس کے علاوہ جو سب سے اہم ایک مذاکرات کا دور چل رہا ہے اور سب کی نظریں ان مذاکرات پر ہیں کہ آیا یہ مذاکرات نتیجہ خیص ثابت ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں آج یہ مذاکرات دن گیارہ بجے ہونے تھے لیکن اس کا وقت تبدیل کر دیا گیا عرقین تھے ان کی کچھ مصروفیات کی وجہ سے اب یہ مذاکرات آج رات نو بجے ہوں گے لیکن جو باتیں سیاسی حلقوں میں چل رہی ہیں ان مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کو لے کر وہ کچھ حوصلہ افضل نہیں ہے کیونکہ حکومت کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے جس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں ان سے لگتا ایسا ہے کہ یہ مذاکرات صرف نمائشی ہیں اور کچھ سے زیادہ اس کے جو نتائج ہیں وہ حوصلہ افضل نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے کل بھی دیکھا خاجہ عاصف کے جانب سے آج بھی انہوں نے جو قومی سمیلی میں تقریر کی ہے کافی زیادہ انہوں نے سخت جملے استعمال کیے اس کے علاوہ وزیر داقلہ رانہ ساناولہ کے جانب سے بھی ان مذاکرات کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا ہے اس سے لگتا ایسا ہے کہ چودہ مئی کو جو الیکشن کی عدالت کے جانب سے ڈیٹھ ڈی گئی ہے اس میں ان کا انکاد ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے اور کل مریم نواز نے بھی یہی کہا تھا کہ الیکشن تو اپنے مقرر کردہ وقت پر ہی ہوں گے تو آیا یہ مذاکرات کا پھر مقصد کیا ہے اور کیا یہ بالکل ناکام ہو جائیں گے یا کچھ ایسے معاملات ہیں جس پر دونوں جماعتوں کی جانب سے یعنی حکومت کے جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کے جانب سے کچھ معاملات پر اتفاق ہو سکتا ہے یہ بھی اعظام لگایا جا رہا ہے حکومت کے جانب سے کہ تحریک انصاف کے جانب سے اینارو مانگا جا رہا ہے کہ عمران خان پر مقدمات ختم کر دیے جائیں کچھ اور شرائط ہیں اگر یہ شرائط مان لے جاتی ہیں تو وہ کچھ جو مطالبہ ان کا ہے الیکشن کے حوالے سے اس سے کچھ وہ لچک اس میں دکھا سکتے ہیں اپنے مہمانوں سے میں آپ کا تعرف کروا دیتی ہو رانا احسان ابزل صاحب نونلی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے علاوہ آج اس دھامرہ پاکستان پی پلس پارٹی سے ہیں اور کچھ دیر میں واسی قیوم ابباسی صاحب رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے رانا احسان ابزل صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی بڑی اہم سمات آج ہوئی اور آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا معاملہ اب کس جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے چیف جسٹس کے جانب سے جو ریمارکس ہیے گئے ہیں اس تناظر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب جو ریمارکس انہوں نے دیئے وہ خود بھی کانٹرڈکٹری ہیں وہ کہتے ہیں کہ جمہوریت اہم ہے تو یہ جو بل ہے یہ بھی ایک جمہوریت کا پہلو ہی انٹریڈیوز کرانا چاہ رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر کے فرد واحد جو ہے وہ اپنی مرضی کے بنچ پشکیل دے اس کے بجائے کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ بنچ پشکیل دے دیے جائیں اور جو سوو موٹو کا جو اختیار ہے جو کہ فرد واحد استعمال کرتا ہے اس کو بھی کلیکٹیو وزڈم کے ذریعے استعمال کیا جائے اور پھر وہ انڈپینڈنس آف جوڈشری کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں یہ بھی جو کانون جو انٹریڈیوز کرایا گیا ہے یہ بھی انڈپینڈنس آف جوڈشری کو اور مضبوط کرتا ہے کیونکہ اس سے جوڈشری کی ساکھ بہتر ہوتی ہے جب ٹرانسپیرنسی جوڈشری میں آئے گی تو اس سے اس کی ساکھ بہتر ہوگی دوسرا دیکھیں یہ معاملہ جو ہے اس کو یہ کہنا یا ایسا تاثر دینا کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہے یہ جو بل ہے یا آئین سے تصادم ہے یہ بھی بڑا حیران کن ہے کیونکہ دیکھیں آرٹیکل 191 یہ کہتا ہے کہ سبجک ٹو لاؤ ان کانسٹیٹیوشن یعنی کہ قانون اور آئین کے مطابق سپریم کورٹ نے اپنے پریکٹس ان پروسیجر جو ہے وہ ان کو سیٹ کرنا ہوتا ہے وہ قانون جو ہے وہ پارلیمنٹ بناتا ہے اور کارلیمنٹ کا بیسک کام ہی یہی ہے کہ وہ قانون سازی کرے اور یہ قانون سازی ہی کی گئی تو سبجک ٹو لاؤ ان کنڈیشن اس قانون کا جو ہے وہ یہ لگتا ہے لاغو ہوتا ہے سپریم کورٹ پہ یہ کہنا کہ یہ آئین سے تصادم ہے مجھے یہ منطق نہیں سمجھ جائی اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو جو پاورز ہیں چیف جسٹس ہی انہی کو ہی انہی کے متعلق یہ قانون ہے تو اس سے متعلق جہاں چیف یہی بات ہو رہی ہے کہ وہ بینچ کلیکٹیو وزڈم سے بنے تو وہ بینچ اپنی مرضی کے بنا رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ساتھ سینئر ججز کا بینچ بنا لیں ہم کہہ رہے ہیں آپ پھل کوٹ جو ہے وہ بٹھا دیں اس معاملے میں ان کا جو ہے وہ اس چیز کو رد کرنا اور اس معاملے کو سننا کی یہ بھی بڑی حران کنسی بات ہے یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو پری ایمٹیبلی سٹیک کر دینا یہ یہی شو کرتا ہے کہ جو ڈیوائیڈ سپریم کورٹ میں آج موجود ہے وہ بڑی سویر ہے دیکھیں اگر چلیں پارلمنٹ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ قانون سازی کر رہا ہے تو آپ اپنی جو سپریم کورٹ کے اندر کی آوازیں ہیں جس طرح جسٹس کازی فائز عیسیٰ نے فیستہ کیا تین میمبر بینچ نے کہ آپ 1843 کو ابھی ہولڈ کر لیں تاکہ اور بینچ کے تشکیل کے معاملے کو ہم انٹرنلی جب تک ہم ڈیسائیڈ نہیں کر لیتے تو ان معاملات کو اگر ہولڈ کر لیں تو وہ آواز بھی جو اندر سے جو ڈشری کی نکل رہی ہے تو پریم کورٹ کے اندر کی جو آواز ہے اس کو بھی آپ رد کر دیتے ہیں اور پھر جو معاملہ یعنی کہ قانون سازی کے ثرو آپ کے پاس آتا ہے اس کو آپ سٹے آرڈر اس پہ کر لیتے ہیں فل کوٹ بھی نہیں بٹھاتے اس پہ آپ ساتھ سینئر ججز کا بھی بینچ نہیں تشکیل دیتے تو پھر یہ معاملات جو ہیں کہ کیسے یہی تو معاملہ ہے اور اسی معاملے پہ ہٹ درنی میں سمجھتا ہوں کہ ہو رہی ہے جو کہ اچھا نہیں ہے یہ دیکھیں پاکستان کی جو جو جوڈشری ہے اس کو رول آف لائر انڈیکس ون تھرٹی ٹو رینک کرتی ہے ایک سو چالیس میں سے تو بدترین پرفارمنس ہے پاکستان کی جوڈشری کی دنیا کے اندر دنیا کی رینکنگ کے مطابق تو ہم تو چاہ رہے ہیں کہ اس قانون سازی سے کوئی بہتری ہے ٹھیک ہے آجیز دھامرہ صاحب آپ کا کیا موقف ہے آج کی سماعت میں چیف جسٹس صاحب نے ملکی سیاسی صورتحال پر سخت علماء سیئے ہیں آپ کو یہ معاملہ کس طرح سے حل ہوتا ہوا نظر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو جو بات کی چل رہی ہے اس میں مجھے تو بطور سیاسی طارقوں یہ امید رکھنی چاہیے اور ہم سب کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ ملک کے جو ایک سیاسی جو پولرائیشن کی طرف بڑھ رہا ہے یا اس میں اس کا شکار ہے تو اس میں باقی تو تمام پولٹیکل پارٹیز ایک پلیٹ فارم پہ ہیں کنسنسز ہے اور پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اور بیگت فارڈی گو کے شامل نہیں ہیں پی ڈی ایم میں باز آتا مگر حکومت کی قیادی جمعہ تو ہماری تو یہ کوشش ہے کہ خیاصدان جو ہیں وہ گفتگو کرے ٹیبل پہ بیٹھیں جب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے تو جو ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آئے گا اور ایک دوسرے سے بات سمجھ میں آ جائے گی جو ہم دور بیٹھے ٹاک شوز کے اندر ایک دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں یا ڈالن گلوچ ہو رہی ہے ایک پارٹی کی جانب سے تو میرے فیال میں گفتگو پھر بھی کرنا چاہیے یہ جمہوریت کا حسن ہے اور میں امید ضرور رکھنی چاہیے کیونکہ ایک پارٹی کا ٹیپ ریکارڈ ہے کہ وہ آج ایک بات کر کے اور اگلے دن پھر اگلی بات کر دیتی ہے مگر باہدود اس بات کے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور وہ بات جیس چل رہی ہے جہاں تک سپریم کورٹ کا معاملہ ہے دیکھیں وہ قانون سازی بیسیکلی ہے کیا وہ قانون سازی ایک ادارے کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس کی جو خود مفتاری ہے اس کو مزید اسٹرینٹ کرنے کے لیے اور خود چیف جسٹس صاحب کی ذات کو بھی مضبوط کر رہی ہے کہ جو سو موٹو وہ بظاہر اکیلے لیتے ہیں ان پر تنقید ہوتی ہے مگر وہی سو موٹو اگر وہ تین لکنی ان کی جو کمیٹی ہے وہ لے گی اور جو کانسٹیٹوشنل رمیٹمنٹ کے حوالے سے اگر ضرورت کرتی ہے چیف جسٹس صاحب کو تو وہ پانچ لکنی کمیٹی لے گی مثال کے طور پر فرد واحد کے جو سو موٹو کے جو نوٹیسز تھے اس میں ہمیں اس وقت بھی اعتراضات ہوتے تھے اور اس وقت ٹارگٹ ایک صوبہ ہوتا تھا صوبہ ہوتا تھا مثال کے طور پر ایک ایسے چیز جسٹس صاحب آج کل وہ کسی پارٹی کے ٹکٹوں کے خرید و فروخت میں ملوث پائے گئے ہیں اور ماضی میں جب وہ چیز جسٹس تھے تو وہ ڈیم فنڈن ریزنگ کے حوالے سے بڑے مشہور تھے اور اس میں پرائم نیسٹر بھی ان کے ساتھ تھے اس وقت کے مگر وہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ پیسے کتنے ہیں اور کہاں پڑے ہیں کسمت میں فرچ ہو رہے ہیں اور ان میں سے کون سے کتنے چھوٹے ڈیم بھی بنے تو وہ فگر کون کے سامنے آنی چاہیے مگر سائلنٹ ہے تو اس شک کے اس وقت کے لیے وہ اس وقت پر آپ کس طرح اعتبار کریں گے مگر کیونکہ مجبوری ہے اور سپریم پورٹی آگے میں اور آپ سب پابند ہوتے ہیں تو میرے خیال میں جیسے ایٹین ثمیٹمنٹ آئی اگر درداری صاحب خود سے خط نہ لکھتے پارلیمنٹ کو اور آج ایٹین ثمیٹمنٹ نہیں ہوتی تو اس وقت خود مکتیار نہیں ہوتے اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس پر پریزنٹ صاحب آج بھی ریاست کے صدر کے بجائے پی ٹی آئے کے کارکون کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں ہر بل کو اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج پارلیمنٹ جو بھی قانون سازی کر رہی ہے اور صدر صاحب ایک رواج پڑ گیا ہے کہ صدر اس کی جسٹیفکیشن دینے کے لیے کوئی انیلائیسس کرنے کے بجائے وہ پی ٹی آئے کے کارکون کے طور پر ٹریٹ کر رہے ہیں تو ملکی حالات بلا کر سیاستدانوں میں باتجیت کے مجبور کرتے ہیں وہ باتجیت جاری ہے جہاں تک سپریم پورٹ کا معاملہ ہے تو نوے روز نوے روز نوے روز کا جو یہ باتیں سن رہے ہیں ہم پورٹ میں اور ایک پارٹی کی جانت سے تو نوے روز میں چودہ میں جو ہے وہ نوے روز کو کراس کر چکا ہے یا تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ایٹی نائن ڈیز میں کراف دیٹ ہوتی کہ جناب ایٹی نائن ڈیز گزر گئے اگلے چوبیس گھنکوں میں اگر الیکشن نہیں ہوئے تو وفا کی حکمت بھی ڈسکوالیٹ ہو جائے گی الیکشن کمیشن بھی فارغ ہو جائے گا تو پھر ایسا ہوتا مگر آپ نے خود چودہ مائے کی ڈیٹ دے کے کراس کیا ہے وہ آئینی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹی ڈیٹ کی روکائرمنٹ ہے اس کو خود کراس کیا گیا ٹھیک ہے اچھا پی ٹی آئی کا موقع بھی ہم لے لیتے ہیں واسق قیوم اباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے بھی ہم بات کریں گے کہ ان کا اس پر کیا موقع ہے اچھا یہ بتائیے گا رانہ احسان افضل صاحب کہ آج سپریم کورٹ نے اس اہم عاملے کی سماعت کے بعد پارلیمنٹ سے اس قانون سازی سے متعلق اجلاسوں کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا لیکن پارلیمان نے ریکارڈ فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ کیوں انکار کیا گیا ہے دیکھیں میرے پاس تو کوئی ابھی حاضر نالج نہیں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انہوں نے جو پروسیڈنگ ہے وہ دینے سے انکار کیا ہے ایم ناٹ شور کہ انکار کیا بھی ہے لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں تو مجھے نہیں میں اب ڈیٹ نہیں ہوں اس پر ٹھیک ہے اچھا چیف جسٹس کے جانب سے آج یہ بھی ریمارک سامنے آئے کہ سیاسی جماعتیں من پسند فیصلوں کے لیے پکین چیوز چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ فیصلے ان کی پسند کے مطابق ہوں جبکہ چیف جسٹس کے جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ریاست کے تیس سے آپ کا کیا موقع ہے دیکھیں یہ معاملہ صرف پارلیمنٹ کر رہی ہیں یہ جو بار کاؤنسل سے آپ کی وہ کیا کر رہی ہیں ان کی تو دس سال پرانی ریزیولیشن ہیں اور وہ خود جو ہے پارلیمنٹ کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں اور ہم میس کے وہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں ہیں یا پارلیمنٹ جو ہے وہ کہاں پہ آپ کے پاور کو برید کر رہا ہے کہاں پہ آپ کو پاور کو ختم کر رہا ہے وہ تو مزید آپ کے ایک میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر جو سوہ موٹو لیے مادی میں لیے جاتے تھے اس پر بھی بڑی بات ہوتی رہتی ہے مگر میرے خیال میں کہ یہ آنے والے چیف جسٹس کا سوال بنتا ہے کہ میرے آنے سے پہلے پارلیمنٹ نے اس طرح کانون ساری کیا تو یہ بطور ادارہ جب کوئی سوہ موٹو لے گا بطور ادارہ جب کوئی بینچ بنے گی یہ زیادہ کانفیڈنس ہوگا قوم کا سپریم کورٹ کے اوپر بلکل ٹھیک واسق قیوم اباسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے واسق صاحب آج بڑی اہم سماعت ہوئی ہے آپ کی کیا رائے ہیں کیا اس کے اثرات ہو سکتے ہیں اور یہ معاملہ کس جانیت جاتا ہوا نظر آتا ہے میں چونکہ اسلام علیکم جی تھوڑا سا لیٹ آپ کو جوائن کر آپ نے پھر سوال کو دوبارہ دورائیے گا میں آپ کو جوائن کروں اچھے سر آج بڑی اہم سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ کس جانے میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے چیپ جسٹک سے جانے سے آج جو ریمارکس یہ گئے اس میں یہ کہا گیا کہ سیاسی لوگ انصاف نہیں چاہتے بلکہ من پسند فیصلے کروانا چاہتے ہیں دیکھیں میں سب سے پہلے ایک بات کے وضاعت کرتا چلوں کہ جو اسمبلی کے رول آف پروسیجر ہے وہ رول آف پروسیجر اسمبلی کے کون بناتا ہے بینگ ایمیمبر آف دا اسمبلی میں جب تھا تو میں ڈیپٹی سپیکر بھی تھا جہاں تک میرا ناکس علم ہے اس کے مطابق ہم وہ پارلیمنٹینز خود بناتے ہیں اسمبلی بناتی ہے اسمبلی پاس کرتی ہے رول آف پروسیجر جو کورٹ کے یہ کس نے بناتے ہیں اسمبلی نے بنا کے دیں اور جو جو کونسٹیوشن کا پارٹیکل ہے ون ایڈی فور کی کلاؤس تری ہے اس کے مطابق یہ اگر ان کے رول آف پروسیجر اور پاورز آف جو ڈیشری کے اوپر قدگن لگانا چاہتے ہیں تو وہ کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹ ہوگی اور کونسٹیوشنل ایمینڈمنٹ کے لیے دو دھرڈ مجورٹی چاہیے اس کے لیے سمبل مجورٹی کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے تو میں اس بات کے پر احران ہوں کہ ایک فیصلہ بات ہوئی ہے کہ اگر اپنے اپنے حق میں آ گیا تو گھڑ ہے اور اپنے حق میں نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے بڑے واضح طور پہ کونسٹیوشنل میں لکھا ہاتا ہے الیکشن کا جہاں سے یہ بات ساری شروع ہوئی کہ نوے دن میں الیکشن ہو گئے اور پنجاب میں وہ ڈیٹ دے دینی ہے گورنر نے اور میں حیران ہوں آج تک کہ وہ آٹھ بنا کے اس کا کونہ تلاش کر رہے کہ آخر کونہ کے درہ ایسے اس کا حال نہیں نکل سکتا ٹھیک ہے مذاکرات کی ہم بات کر رہی ہیں یہ تو ایک اہم معاملہ جس پر ہم نے رسکس کر لیا سماعت آج اہم ہوئی اب دیکھنا ہوگا کہ یہ معاملہ کس جانب جاتا ہے لیکن جو دوسرا اہم ترین معاملہ چل رہا ہے وہ ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا آج دن گیارہ بجی میٹنگ ہونی تھی لیکن اس کا وقت تبدیل کر دیا گیا ہے رات نو بجے یہ فائنل راؤنڈ ہونے جا رہا ہے سب سے پہلے ہم موقف لے دیتے ہیں نون لی کا رانہ احسان افضل صاحب بتائیے گا جو آپ کی جماعت کے جانب سے رہنماوں کے بیانات آ رہی ہیں وہ کافی تندو تیز ہیں اور جارہانہ بھی ہیں اور اس سے لگتا نہیں ہے کہ حکومت کی کچھ مذاکرات کی نیت ہے یا مذاکرات کی کامیابی کے کوئی امکانات ہیں جب ایسے بیانات دیے جا رہی ہیں تو پھر مذاکرات ہم کیا سمجھیں کہ کس طرح کے نتیجہ ان کا آئے گا منسٹر شباز شریف نے تو ایک وقت جو ہے ایک اس کو ڈیزگنیٹ کر کے مذاکرات شروع کر دی ہیں تو حکومت کی ویل جو ہے وہ اس عمل سے شو ہوتی ہے کہ آپ کی جو جو نگوسییشن ہے وہ سٹارٹ ہو اور اس کے بیکنگ ہے پرائی منسٹر کی اور کابینہ کی تو وہ مذاکرات ہو رہے ہیں اور وہ پارلمنٹ کے تو ہو رہے ہیں یعنی کہ سینٹ کے تو ہو رہے ہیں اب دیکھیں آپ نے بات کی کہ لوگوں کی مختلف رائے تو مختلف رائے بالکل اگزسٹ کرتی ہے اور ہماری پارٹی میں بھی اگزسٹ کرتی ہے بہت لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جس آدمی نے نفرت کے بیج جس نے عالمی سازش کا جھوٹا پراپوگینڈا کیا وہ اس کے ساتھ کیسے مذاکرات جس نے پیٹرل بم پولیس کی رٹ کو چیلنج کیا جو اس سارے معاملات آپ نے دیکھے جس طریقے سے عمران خان کی جو سیاست جس طرز پر چل رہی ہے تو اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے یہ پوائنٹ آف یو ہماری جماعت میں کچھ لوگوں کا اگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس کو بیان کر رہے ہیں لیکن حکومت کی ویل جو ہے وہ تو پریکٹیکلی طور پر نظر آ رہی ہے کہ حکومت نگوشیٹ کر رہی ہے اور دیکھیں ہم نے کیا مدہ رکھا ہے ہم نے ان کے سامنے یہ مدہ رکھا ہے کہ آپ جو ہے بجٹ کے بعد جولائے کے اندر پہلے دوسرے ہفتے کے اندر ہم اسیمیلیز ڈیزولف کر لیتے ہیں اور الیکشن جو ہے اس کے مطابق سبتمبر میں ہو جائے گا یہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ مئی سے پہلے پہلے آپ اسیمیلیز ڈیزولف کریں چودہ مئی اور جولائے کے اندر چالیس دن کا فرق جو کہ اتنا بڑا فرق نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بال جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کوٹ میں ہے اور اگر اب اس ماملے کے اندر کنسینسز نہیں ڈیویلپ ہوتا اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے واسد صاحب اس کا بھی ہم جواب لیں گے اور ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب ہمیں واپس آئیں کے تو بات کریں گے آیا یہ مذاکرات کتنے نتیجہ خیر ثابت ہوں گے اور اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی کا اس پر کیا ردی عمل ہوگا اور اگر یہ کامیاب ہوتے ہیں تو یہ ملک کی مفاد میں کس طرح تک بہتر ثابت ہوں گے ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں مذاکرات پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مذاکرات کی جو چیمہ گویاں چل رہی ہیں مذاکرات کی کامیابی اور ناکامی کے حوالے سے سیاسی حلقوں میں جو بات چیت چل رہی ہے اس کا آج فائنل راؤن ہے رات نو بجے یہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے حکومت کے جانب سے اور تحریک انصاف کے جانب سے عراقین بیٹھیں گے کوئی نہ کوئی حل نکالنے کی کوشش کی جائے گی پی ٹی آئی کے رہنمہ ہمارے ساتھ ہے واسک قیوم باسی صاحب موجود ہیں واسک صاحب بتائیے گا پی ٹی آئی کو کتنی امید ہے کہ آج جو مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہونے جا رہا ہے وہ کتنا نتیجہ کے ثابت ہوگا اور اگر یہ ناکام ہو جاتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی نے کیا حکمت عملی ترطیب دے رکھی ہے کیونکہ عمران خان کے جانب سے کل جو ہم نے بیان دیکھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ عوام پھر سڑکوں پر نکلیں گے اور یہ آئین کے خلاف ورزی ہوگی اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو پھر لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہماری امیدوں سے پوچھا جائے نہ تو امید تو امید تو ویسے نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے تھی کیونکہ جب مذاکرات شروع ہو جائیں وہ کہتے ہیں کہ تو میں حیران اس بات کیوں کہ ابھی الفاظ شروع ہوئے تو انہوں نے وارڈ بگن کہتے ہیں مطلب یہاں پر مذاکرات کا ٹیبل سے بھی اٹھے نہیں ہے اور خبر آ جاتی ہے کہ پرویز علیہ کے گھر یہ تو ان کی نیت وہاں سے واضح ہوگی جیسے میرے ساتھی نے بھی کہا کہ ہماری نیت صاف ہے ان کی نیت صاف ہے لیکن ان کا کام درست نہیں ہے کام درست ہوتا تو پرویز علیہ کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو لیکن واسد صاحب حکومت نے کہا کہ ہمارا اس سے معاملے سے تعلق نہیں ہے اور جو نگران وزیراعلا پنجاب محسن نقبی ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ہمیں اس معاملے کا نہیں پتا تحقیقات کر رہے ہیں تو پھر کون ہے جو مزاکرات کی راہ میں رکاوٹ ہے بالکل ٹھیک بات اور ایسے ایسی معصوم شکل بلا ایسی بات کہہ دینا اگر آپ کو یہ نہیں معلوم تو یہ واقعہ آپ کے خلاف یوں نہیں ہوتا انٹی کرپشن آپ کے بندوں کے خلاف نہیں جاری پرچے آپ کے لکن کے خلاف نہیں ہو رہے سب کچھ نگران وزیراعظم تو ایک قدلی وزیراعلا جو ہیں وہ تو ایک کسی کے ڈائریکشن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور وہ ڈائریکشن کیا ہے آپ نگران نہیں ہے بلکہ آپ ایک کسی جماعت کا حصہ ہے کیونکہ جتنی بھی کروائیاں ہوئی ہیں ہمارے خلاف ہوئی ہیں سو بات میں یہ کر رہا تھا کہ نیت بالکل صاف نہیں ہے اگر ہوتی بھی تو ان کو اپنے ایکشن کے ساتھ شو کرنا چاہیے تھا اور سیکنڈ پارٹ جو آپ نے کہا کہ آپ کیا کریں مجھے آپ بتائیں نا کہ کیا مزید خموش رہنا چپ رہنا کہ مزید اس بات کو کیا کوئی ترکار ہے اس بات کا کہ آپ خموش ہو جائے ہیں مذاکرات بھی کنا کام ہو گئے میں آپ کو بالکل اوپن ہارٹڈلی بول رہا ہوں اور میں آپ کو یہ آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پارٹی پوری تیار ہے کسی حوالے سے گنجائش نہیں ہے کچھ اور بات سوچ لیں اگر مذاکرات کبھی آبنا ہوئے ہم لوگ سٹریٹس پہ آئیں گے اور بالکل نوم مارچ بھی کی جا سکتی ہے ایجیٹیشن ہوگا ہر ڈسٹرک پہ ہوگا اور ایک بہت بڑی کمپین چلیں گے اور کمپین پرسنل نہیں ہے کمپین ہے پاکستان میں آئیں کی پاس داری لیکن مجھے یہ بتائیے واسک صاحبے کیا وہی ایک فائنل مطالبہ ہے کہ چودہ مائی کو ہی الیکشن کا انعقاد کیا جائے کیونکہ حکومت کے جانب سے تو صاحب کہہ دیا گیا ہے کہ مقرر کردہ وقت پر ہی الیکشن یعنی کہ اکتوبر میں ہوں گے تو کیا کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ موجودہ بیچ کا راستہ ہے جی بیچ کا راستہ یہ ہے کہ پاکستان کی پاکستان کی ایکانومی مزید اس پولٹیکل ٹرموائل کے متعمل نہیں ہو سکتی اس لیے پاکستان میں فیل فور الیکشن کرائے جائیں اس کے مطابق چودہ تاریخ ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بہت خرچہ ہے اور دونوں الیکشن گھٹے ہونے چاہیے تو ہم آپ کی بھی اس کاعیت کر دیتے ہیں کہ دونوں الیکشن گھٹے ہو جائیں اب آپ اپنی زد سے اتر آئیں کہ اپنے وقت کے اوپر ہوگے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی فیل فور ہونے چاہیے ہیں کیونکہ آپ کی پہلے ہی فیلیر چل رہے گورننس کا تو کیا مزید فیلیر کو ہم لوگ انجوئے کریں اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک بات دونوں کی معنی چاہے اب تہہیے ہونے کہ آخر وہ الیکشن کب ہوں گے وہ آج تہہ ہو جانا ہے کہ اوگست ہے یا پیپلز پارٹی کا موقف لے لیتے ہیں آج زدھامرہ صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے چودہ مئی کو آخر کیا الیکشن ہو سکتے ہیں جو صورتحال زمینی حقائق ہمارے سامنے ہیں اور دوسرا جو پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے کہ چودہ مئی کو ہی الیکشن کا انعقاد کیا جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ مناسب وقت کونسا ہے اور مناسب جو صورتحال ہے وہ کیسے ڈیویلپ کی جا سکتی ہے دیکھیں میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں اگر میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ابھی بھی جو پی ٹی آئی کے دوست میں بات کی ہے جب باتجیت ہوتی ہے اور دوست ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں تو امید ضرور رکھنی چاہیے جب آپ کو اتنا کانفیلنس نہیں ہے نتائج پہ تو پھر آپ باتجیت پہ آمدہ کیسے ہیں نمبر ون ظاہری ہے آپ کو کوئی امید ہے اس لیے کہ آپ باتجیت میں بیٹھیں میں نے اپنی گفتگو کی اتدا میں یہ بات کہی تھی کہ بلا آخر اس تمام بہران کا حل سیاست دانوں نے نکالنا ہے باقی کسی کے ڈنڈے کے دور پر جو ہے آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ جی بات بھی کرنی ہے اور فیصلہ میرا یہی میرے فیور میں آنا ہے تو چھوڑے جو ٹیم ہماری بات کر رہی ہے ہم سی امید رکھنی چاہیے اور جہاں تک ابھی بات کی تھی کہ پرویز الہی صاحب کے گھر پر جو بکترمند گاڑیوں سے حملہ ہوا یا جو بھی ہوا میرے خیال میں کہ ایک وہ متحرک جماعیت جو کہتی ہے کہ ہمارے کارکن بڑے چارج ہیں اور پنجاب تو پورا یا لاہور تو پورا ان کے انڈر میں ہیں ہر گھر میں ان کے کارکن بستے ہیں تو ان کے صوبائی صدر کے گھر کے اوپر جب یہ کاروائی ہو رہی تھی تو بطور پولٹیکل پارٹی پی ٹی آئی کا ایک ورکر اور ایک جہنڈا بھی نظر نہیں آیا آپ نے اپنے صدر کے ساتھ اتنی لا تعلقی اتیار کیوئی تھی اتنی مڈی زیادہ تھی آپ نے برداشت کر رہی اپنے صدر کے ساتھ پھر ٹاک شو میں آکے ان سے اندر دی کرنا میرے خیال میں یہ پولٹیکل پائنٹ اسکورنگ ہے اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ میرے خیال میں بطور پولٹیکل ورکر چودہ مائے کو الیکشن ممکن ہے ہی نہیں چودہ مائے کو الیکشن نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے رانہ احسان عفضل صاحب آپ کا بھی یہی کہنا ہے کہ چودہ مائی کو تو الیکشن کا انعقاد ممکن نہیں ہے لیکن پی ٹی آئی کے جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ پھر گیرنٹی کیا ہے کہ اکتوبر میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے حکومت کے جانب سے جو کہا جا رہا ہے کہ دیشتگردی کے قدرات ہیں اس کے علاوہ کچھ پانس کے بھی مسائل کا ذکر کیا جاتا رہا ہے تو کیا گیرنٹی ہے کہ اکتوبر میں حالات بہتر ہوں گے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مسئلے کا کیا ممکن حل ہونا چاہیے ممکن حل تو ہم نے ان کو پیش کیا ہے ہم نے کہا ہے کہ آپ جولائے میں بجٹ کے بعد ہم اسیمبلیز ڈیزولف کر لیتے ہیں اور پھر الیکشن سبتمبر میں ہو جائے یہی ہم نے آپشن ان کو دیئے جو ہمیں لگتا ہے کہ بہتر آپشن ہے بجٹ دینا ہمارا حق ہے ہم نے آئی ایم ایف کی ساری شرائط پوری کی ہیں ہمیں امید ہے کہ آئی ایم ایف کا مویدہ ابھی ہو جائے گا اور یہ بجٹ کی جو ہے یہ بڑا اہم بجٹ ہے اس ایکنومک ٹریسز سے جس کے اندر سے ملک گزر رہا ہے کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بجٹ دیں اس کے بعد ہم الیکشن میں جلے جائیں تو یہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں نہ ماننا اور یہ ایکسپیکٹیکشن رکھنا کہ آپ مئی کے اندر جو ہیں آپ بلوچستان کی اسیملی بھی ڈیزول کر لیں آپ سندھ کی اسیملی بھی ڈیزول کرنے اور وفا کی اسیملی بھی ڈیزول کرنے صرف اس لیے کہ ان کو مشاورت جو ہے وہ جنرل باجوا کے ساتھ انہوں نے کی اور پھر اس کے مطابق انہوں نے اسیملیاں ڈیزول کرنی کیونکہ ان کو لگتا تھا یہی رستہ ہے الیکشن لینے کا تو یہ تو کوئی ان کے من مانی فیصلے تو نہیں ہونے اور دیکھیں بات یہ جہاں نبی دن کے آئین کی بات کرتی ہے ہمیں بھولانی چاہیے کہ آئین آپ کو جو ہے وہ صرف سیاستانوں پر نافذ نہیں ہوتا وہ سپریم کورٹ پر بھی نافذ ہوتا ہے اور اس کے آئین کے مطابق سپریم کورٹ جو ہے کوئی بھی انٹرپیٹیشن رکھنے کا آئینی حق رکھتی ہے لیکن وہ انٹرپیٹیشن کے اندر نہ وہ آئین کو ری رائٹ کر سکتی ہے نہ وہ امنٹ کر سکتی ہے نہ وہ کریٹ کر سکتی ہے تو یہ جو فساد آج پڑا ہوا ہے الیکشن کا یہ اس انٹرپیٹیشن کی وجہ سے پڑا ہوا ہے جو غیر آئینی تھی جو آئین کے مطابق آپ ری رائٹ کر ہی نہیں سکتے تھے تو یہاں دیکھیں ہم نے تو بارہا کوشش کی اور سب سے پہلی جو بات ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہے کہ اس نے آئینی طور پر فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے نوے دن کی چیز تو بعد میں آتی ہے لیکن فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے جو کہ الیکشن کمیشن خود کہہ چکا ہے کہ اکتوبر میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ کرا لے گا جہاں تک گیرنٹیز کی بات ہے یہ جو نیگوسییشن چل رہی ہے یہ اس لیے ہی چل رہی ہے کہ آپ آپس میں بیٹھ کے معاملہ تیہ کر ہماری آفر تیس چالیس دن کا فرق ہے اگر تیس چالیس دن کے فرق جو کہ کچھ بھی نہیں ہے اس فرق کو اگر یہ رد کر دیتے ہیں اور نیگوسییشن کو نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جان کے نیگوسییشن کو سیبوٹاج کر رہا ہے حکومت اس پر شیریع حکومت چاری ہے کہ ہم کسی پوائنٹ آگیو پر کنکروڈ کر جائیں اس کا جواب ہم لیں گے واسق قیوم صاحب سے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم پی ٹی آئی کا اس پر موقف لیں گے سکتی ہے اس پر ہم بات کریں گے بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات ہونے والے ہیں آخر وہ کتنے نتیجہ خیص ثابت ہوں گے اور ان کے کیا اثرات ہوں گے کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہی وہ باتیں ہیں جو کہ سیاسی حلقوں میں چل رہی ہیں آج پی ٹی آئی کے جانب سے وزیراعظم شہباز شریف پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ مذاکرات کو ثبتاش کرنے کی کوشش ان کی جانب سے کی جا رہی ہے آیا یہ الزام میں کس تنازل میں لگایا گیا ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں واسک قیون صاحب سے واسک صاحب ابھی بریک پر جانے سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہم بجٹ پیش کر دیں اس کے بعد ہم الیکشن کی طرف پر چلے جائیں گے یقیناً دو قدم آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا دو قدم حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑے گا اسی صورت میں کچھ اس کا حل نکل سکتا ہے تو کیا کسی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا جا سکتا پی ٹی آئی کے جانب سے آپ اسی مطالبے پر ہیں کہ چودہ مئی کو ہی الیکشن ہو اگر لچک کی بات تو ہوتی تو شاید آج جو ٹیبل ٹاک ہو رہی ہے یہ نہ ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنمنٹ پورا ایک سال ایکانومی میں ہر دن اور ہفتے کے اعتبار سے مہگائی کرتی رہی اور جب ایکانومی نہیں سوال ہی کی تو ان کا ورڈ بینک ٹوٹ گیا عوام کا اعتماد ٹوٹ گیا جو صاحب کا بائی الیکشنز نے شو کر دیا کیا دو مہینے میں الہدین کا چراغ رگڑنے سے یہ گورنمنٹ کو دوبارہ ووڈ بینک مل جائے گا اور ان کو الیکشن مل جائے گا آج الیکشن ڈلے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ووٹر نہیں ہے انٹیکٹ نہیں ہے پپلک کاؤنٹ میں پپلک اپینین ان کے حق میں نہیں ہے تو کیا آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ سپٹیمبر میں یا اکٹوبل میں ہمیں الیکشن کرا دیں گے یہ تو ایسے آنکھوں میں دول جولنے والی بات ہے یہ اس کو ملزید لنگر کریں گے یہ کسی صورت اس پہ بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے سو آئی فیل کہ گورنمنٹ کو یہ بات ریلائز کرنی ہوگی کہ پی ٹی آئی سپیٹ پاور رکھتی ہے اور اس ٹائم پاکستان کی سب سے مقبول جماعت ہے اگر یہ ان بزاکرات کو اپنی چھوٹی پرسنالیزیشن پہ نہیں اس کو کمیاب کریں گے میرے نزدیک پاکستان ایک بڑے نقصان میں جائے اس کی ذمہ دار پی ڈی اے موقع اللہ نہ کریں گے ٹھیک ہے اچھا آجز حمرہ صاحب ایک آج اہم ملاقات بھی ہوئی ہے سابق صدر عاصف علی زرداری کی مولانا فضل الرحمن سے مولانا فضل الرحمن جو کہ ان مذاکرات کے حق میں کسی طرح بھی نہیں ہے تو ہمیں صرف بتائیے گا اس ملاقات کا کیا مقصد تھا کیا مولانا فضل الرحمن کو منانے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ مذاکرات پر رازی ہو جائیں میں آتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں مگر میرے خیال میں بڑی بدقسمت ہی ہے کہ ہم الیکشن کو اتنا سر پہ لے لیا ہے پی پی آئے نے کیونکہ نیشنل اسیمیلی کی الیکشن جو ہے وہ ڈیون ٹائمنگ کے اندر ہوگی اس میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم ایک ہفتہ بھی آگے ایکسٹینشن دیں گے اسیمیلی کو ہم مثال کے طور پر میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ کیا الادین کا چراغ ہے کہ دو مہینے کے اندر ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے میرے بھائی آپ نے جو حالات خراب کر کے گئے ہیں اور جس طرح بارودی سرنگیں بچائی جاتی ہیں آپ نے جو معاشی سرنگیں بچائی ہیں اس ملک میں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے مزید کئی سال چاہیے ہیں اس ملک کو مگر ایشو صرف یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ ہے جو بجٹ آنی ہے اس میں ریفارم سلانے کی ضرورت ہے اگر ہم الیکشن میں چلے گئے تو بجٹ آپ کا وہی کا وہی رہ جائے گا ایک گورنمنٹ ہے کابینہ ہے اس کو بجٹ پیش کرنا ہے اس میں آپ کو جلدی کیا پڑی ہے اور میرے خیال میں آپ کا تعلق اس لیے بھی نہیں بنتا ان تمام معاشی طورت حال سے کیونکہ اس سے پہلے جب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو رہا تھا تو آپ نے اپنے دو وزیر خزانہ صوبائی وزیر خزانہ پنجاب اور کے ٹی کے سے خط لکھوائے تھا ایم ایف کو کہ آپ یہ جو معاہدے کر رہے ہیں اس کی گیرنٹی بطور دو فیڈیٹری یونٹ ہم نہیں دے رہے ہیں میرے خیال میں وہ کھلوار تھا پاکستان کے مستقبل سے پاکستان کی مہشت سے ایک سوال ایک سوال کے اندر کوئی اللہ دین کا چراغ آ جائے گا اور جہاں تک آپ کے سوال ہے کہ درداری صاحب نے مولانا صاحب سے ہماری ہی یہ درداری صاحب کی ہی تجویز تھی اور آج بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ جو نیگوسییشن چل رہی ہیں یہ ون سائیڈڈ نہیں ہے یہ پی ٹی آئی اگر اتنا دم اعتماد کر رہی ہے تو پھر اس جو باتجیت کی کمیٹی اس کا حصہ کیوں ہے میرے خیال میں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اور پیپل پارٹی پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے اور مولانا صاحب رحمان مذاکرات کے خلاف ہے مگر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بھی مذاکرات کے راوی کریں نتائج جو بھی نکلے وہ آناؤنس ہوں گے وہ الگ بات ہے ہم یہ نہیں کہ نتیجہ ہمارے فیور میں ہوگا یا پی ٹی آئی کی فیور میں ہوگا باتجیت کے عمل میں ہمیں شریک ہونا چاہیے بطور سیاست دار ایک بات پہنچنا چاہتا ہوں ان سے پہ ایک بات ایک بات یہ پہنچنا چاہتا ہوں اتنی لمبی چوڑی تمیدہ آپ نے بان دی ہم نے ڈپو دیا تھا آپ نے سنبھال دیا آپ نے آئی ایف کو بنا دیا آپ نے یہاں پر پاکستان کو بچا دیا سن کو لینے سوال کو سن لیں آج سب یہ سارے کام کرتی ہیں تو پبلک میں کیوں نہیں میں آپ کے سنبھال دیا میں ہمیں سوال سنوں گا اور کمرے میں بیٹھ کے آپ اپنی لینگویں جو موٹوین کر رہے ہیں ہم ہوتے سے آپ چون ٹھیک کریں میری گفتگو جو تھی وہ بلکل آج زانہ تھی اور میں بات جیت کی حمایت میں ہوں مگر آپ یہ بتائیں نا کون کو کہ آپ کے وزیر خزانہ نے خط نہیں لکھا تھا دو صوبائی وزیر خزانہ ہونے آپ کیا پاکستان کا احسان آپ سے کچھا کچھ ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے کام کیا بہت کام کیا اپنے آئی ایم ایف کو منا لیا معیشت کو بہتر کیا ہم نے مسلم کے بچائی تھی بھائی آج کل بڑا ایڈوانس دور ہے ابھی ابھی آپ اور میں بات سوچتے ہیں نا تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر آکے نا لوگ اس کے اوپر گرافیس لگا گئے چڑھا دیتے ہیں اگر اتنی آپ نے کوشل میڈیا کو چھوٹ دینا ہے مگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے وزیر خزانہوں نے کیوں نہیں جا رہے میں کسی پہ پچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے دو بھائی وزیر خزانہ نے خط نہیں لکھا تھا آجی میں کو کہ آپ گیرنٹر نہیں بنیں گے کیا آپ فیڈریٹی بھولت نہیں دیں اس کو نہ آپ کا خط پسند نہ آپ کا خط پسند میرا سوال کچھ اور تھا آپ کے یہ اور چلے گئے میں آپ سے بیعث نہیں کرنا چاہ رہا تھا میں آپ کو ایک بات پچھنا چاہ رہا تھا پچھنا چاہ رہا تھا اگر میں گلت جانی کر رہا ہوں تو آپ کہہ دیں کہ جناب آپ جھوٹ بول رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ گئے کہ آپ کے دو وزیر خزانہوں نے خط نہیں لکھا تھا بھائی سر کو کس نے مول پہ ڈبویا یہ ایک الپ ٹاپک ہے لیکن اس کو نکالنا کیسے ہے مشکلات سے یہ بڑا ہے بات جیت سے بات جیت سے نکلے گا تحمل سے نکلے گا اور اس کے لئے ہم بیٹھے ہیں ہمیں نیت ٹھیک رکھنی چاہیے اور گوکے ہمارے اندر بھی یہ مخالفتیں ہیں حکومت کے کہ بات جیت نہیں کی جائے مگر اس کے باوجود بھی کس پارٹی کہہ رہی ہے کہ بات جیت کرنی چاہیے اور یہ پیٹی آئے بھی اس بات جیت کا احسا ہے اس لئے ہمیں بات جیت پر شک و شبات نہیں کرنا چاہیے بلکل بات چیت تو بہت ضروری ہے اور ہاں الزامات کا سلسلہ تو خیر یوں ہی چلتا رہتا ہے لیکن مذاکرات کی کامیابی کی ہم یقین اور امید رکھتے ہیں رانہ احسان صاحب آپ بتائیے گا کیا اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ حکومتی حلقے ہیں مذاکرات کو لے کر ان میں بھی کچھ تقسیم پائے جا رہی ہے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں اور کچھ چاہتے ہیں کہ نہ ہوں اس حوالے سے ترورا صاحب میں بتائیے گا دیکھیں بالکل جماعت جی ایو آئی ایف کا یہ پوائنٹ او ڈیو تھا کہ ان کے ساتھ مذاکرات نہیں ہونے چاہیے مولانا صاحب نے اپنا پوائنٹ او ڈیو بڑا برملہ ایکسپلین کیا اس کی وجوہات بھی ایکسپلین کی ہماری جماعت میں بھی چند لیڈرشپ ہے اس کا خیال ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ جس نے اس ملک میں عالمی سازش کا جھوٹا پروپوگینڈا کیا مذہب پہ سیاست کی کہتے ہیں جہاد کر رہے ہیں ہمارے خلاف اب چور چور کے نعرے لگائے جبکہ خود ایک کرپ ترین حکومت تھی اور پھر جس طریقے سے آدمی چیف کی تقرری کو متنازہ بنایا اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا اور آج ہم وہ گن صاف کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے بہت سارے لوگوں کا یہ موقع ہے لیکن اس سب چیزوں کے باوجود یہ پی ڈی ایم کا کنسنسس تھا کہ نہیں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ہمیں مذاکرات کرنے چاہیے اور ہم تو دیکھیں یہ کہنا کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ہم بوٹر کے پاس کیوں نہیں جا رہے یہ تو ایک مذاکہ خیز بات ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن آپ ہم جولائے میں اسیمبلی ڈیزولف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سبتمبر میں الیکشن میں چلے جوار ویسے بھی اگر مسال کے طور پر یہ نہیں بھی ہوتا اکٹوبر میں الیکشنز ہو جاتے ہیں تو اکٹوبر کون سا دور ہے تو الیکشن سے تو کوئی جماعت نہیں بھاگتی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسیمبلیاں اس لیے ڈیزولف کی کیونکہ ایک غیر آئینی فیصلہ آیا سکسٹی تری اے کا جو کہ آئین کے مطابق آئی نہیں سکتا تھا وہ کیوں آیا وہی بینچ آج کل چل رہے ہیں وہی معاملات چل رہے ہیں ان کے فیور میں پھر دیکھیں ان کو ہم نے یہ کہتے ہیں ہم نے مشورہ دیا کہ آپ اسیمبلیاں ڈیزولف کر لیں تو ہم الیکشن کرا جیں گے لیکن خود عمران خان نے کہا کہ مجھے جنرل باجوا نے کہا کہ آپ اسیمبلیاں ڈیزولف کر لیں تو الیکشن اور یہ ایک فرد تھا جو چاہتا تھا اسیمبلیاں ڈیزولف ہو جائیں اور پھر الیکشن کی طرف ہم چلے جائیں باقی پوری ان کی جماعت سارے پارلمنٹ ایوین ان کے کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ آپ اسیمبلیاں ڈیزولف کریں ایک آدمی جنرل کے ساتھ جن کی جو یہ آئینی آئینی کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہونا چاہیے کون سا آئین کہتا ہے کہ آپ چیف آف دا آرمی سٹاف سے اپوزیشن کے لوگ بیٹھ کے سیاسی مشاورت کریں کہ کیا الیکشن کیسے کرانے ہیں تو ان کے خود عمل جو ہیں ان کی چال غیر آئینی رہی اور اس کے مطابق انہوں نے یہ سارا پوری پاکستان کے اندر پولٹیکل انسٹیبلیٹی پھلائی اب یہ کہتے ہیں نوے دن فلادہ دن الیکشن سے بھاگ رہے ہو الیکشن سے کوئی نہیں بھاگ رہا ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں تیس دن تو چالیس دن ہم اپنی ذمہ داری جن کے کہنے پہ انہوں نے اس ایمیلی ختم کی تو میر صادق اور میر جعفر کہتے تھے اور پھر انہی کے کہنے پہ تو اس ایمیلیاں ختم کر دییا کوئی بات ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا واسک صاحب ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ اب مذاکرات آج اچھے کی امید ہے امید کرنی چاہیے کہ یہ ہماری تجویز مان لیں تیس چالیس دن سے کچھ نہیں ہوتا اگر ہم بجٹ نہیں دے پاتے کیر ٹیکر سیٹ اپ بجٹ دیتی ہے تو وہ ملک کے لیے خطرناک ہوگا وہ پاکستان کی معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا ایک اور پوائنٹ آفی اگر مجھے آپ ادازت دے دیں کوئی جماعت 75 سال کی تاریخ نکال کے آپ دیکھنے کوئی جماعت الیکشن گئر کے اندر بجلی پیٹرل گیس مہنگا نہیں کرتی ہماری جماعت نے کیا کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا ہم نے اپنی پولیٹریکل ساکھ کو رسک پر ڈال کے یہ فیصلے کیے ان کمپیریزن پی ٹی آئے جو جانتی تھی جا رہی ہے اس نے اس ملک کے بجلی سستی کر دی پسارے کھڑے کر دی پیٹرل سستہ کر دیا آئی ایم ایف کے موہدے کو سباٹاج کر دیا تو یہ ان کا کردار ہے اور یہ ہمارا کردار ہے کہ ہم نے اپنی سیاسی ساتھ کو جو ہے وہ نہیں دیکھا ہم نے ریاست کی بہتری کو دیکھا اور ہم نے وہ فیصلے کیا ہم ان کا گن ساف کر رہے ہیں یہ ان کا گن تھا جو ہم آج ساف کر رہے ہیں ورنہ یہ حالات نہ پہنچتے یہاں تک معاشی طور ٹھیک ہے اچھا واسک صاحب ایک چیز اور بتائیے گا میں تو یہی کہوں گا کہ 35 سال آپ لوگوں کے پاس جوڑا توڑا ہے کبھی آنپ رہے کبھی پیپلز پارٹی رہی ہم نے اپنے تحریک کے شروع میں کہا تھا کہ ہم آپ تمام جماعتوں کے خلاف کھڑے ہوں گے اور تب آپ نے اپنا رہے لگا رہے تھے کہ ہم سندھ جائیں گے ہم پیٹ پھاڑ دیں گے سندھ والے کہہ رہے تھے پنجاب آئیں گے تو ہم کپڑے پھاڑ دیں گے وہ کرتے کراتے یہ ہوا کہ آپ سارے ایک ہی سافت میں کھڑے ہوگے پنجاب کا سب سے بڑا چور آج پی ٹی آئی کا صدر ہے پنجاب کا سب سے بڑا چور پی ٹی آئی کا صدر ہے تو یہ باتیں آپ ہمیں نہ سنائیں آپ تو قاتل لیگ کے ساتھ آپ لوگوں نے کوئلیشن پارٹنشپ کی تو اس سب سے بڑے چور کو پنجاب کے سب سے بڑے چور کو آپ نے اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا یہ خدا رہا ہمیں نہ باتے سنے پنجاب کا سب سے بڑا چور پنجاب کا سب سے بڑا چور امران خان کہتا تھا پر بینجلائی اس کو آپ نے حضر بنا دیا اس کا مطلب سب سے بڑی چور پارٹی پی ٹی آئی بن گئی ہے دودھ کا دودھ پانے کا پانی ہو جائے گا اگر آج ہمارا فیصلہ ہو جاتا ہے کہہر کے ساتھ تو زیادہ دور نہیں ہے دو مینے کی بات ٹھیک ہے اچھا واسک صاحب آکر میں اچھا واسک صاحب یہ تو خیر چلتا ہی رہے گا اور آج ہم نے پروگرام میں کوشش کی ہے کہ حکومت کی جانت سے اور پی ٹی آئی کی جانت سے جو ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے اور اس ساری صورتحال میں مذاکرات کی بھی کوشش کی جا رہی ہے آیا یہ مذاکرات اب کیا چاند چڑھاتے ہیں جس سے کہا جا سکتا ہے یہ رات نو بجے کے بعد ہی پتا چلے گا آج کی پروگرام سے اجازت دیجئے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اللہ حافظ